اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہر ندیم آن ڈائپٹولوجسٹ آج ہم بات کریں گے ای ون سی ٹیسٹ کے بارے میں جس کو عام طور پر ڈاکٹر حضات ہیموگلوبین ای ون سی ٹیسٹ بھی کہتے ہیں یہ شگر کے لیے ایک اہم ٹیسٹ ہے ای ون سی ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں پچھلے تین ماہ کا بلڈ گلکوز کا لیول بتاتا ہے ایک ایوریج بتاتا ہے جس سے ڈاکٹر حضات شگر کی بیماری کی تشکیص بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ آیا مریض اپنی شگر کو صحیح طریقے سے مینج کر رہا ہے کہ نہیں شگر کے مریض کی جو ڈائگنوسیز ہوتی ہے وہ ڈاکٹر حضات اس ٹیسٹ کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کئی دوسرے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اس ٹیسٹ کی ہم کچھ ویلیوز دیکھتے ہیں کہ نومل اور ابنومل ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں اگر آپ کے ای ون سی ٹیسٹ کی جو ویلیو ہے وہ 5.7% یا اس سے نیچے ہو تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیسٹ نومل ہے آپ کو شگر کی بیماری نہیں ہے اگر ای ون سی ٹیسٹ کی ویلیو 5.7% اور 6.4% کے درمیان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پری ڈائیبیٹیز ہے جو کہ ڈائیبیٹیز یا فل بلون ٹیپ ٹو ڈائیبیٹیز سے پہلے کی ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مریض کو آئندہ آنے والے چند سالوں میں شگر کی بیماری ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی اگر ای ون سی ٹیسٹ کی ویلیو 6.4% اور اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ٹائپ ٹو یا ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میلائٹس ہو گئی ہے 5.7% سے لے کے 6.4% تک جو ہے وہ پری ڈائیبیٹیز ہے پری ڈائیبیٹیز میں انسان کو پریز کرنا چاہیے ورزش کرنے چاہیے اور اپنا جو یہ ٹیسٹ ہے ہیموگلوبین اے ون سی کا یہ سال میں دو سے تین یا چار مرتبہ ضرور کروانا چاہیے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان میں شگر کی خطرات یا شگر کی بیماری ہونے کے خطرہ کتنا ہے آپ اگر شگر کی مریض ہیں تو آپ کو کم سکم یہ اے ون سی ٹیسٹ سال میں دو دفعہ ضرور کرانا چاہیے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو شگر کی بیماری ہے وہ کس طرح مینج ہو رہی ہے اگر آپ صحیح مینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنا جو ٹارگٹ ہے شگر کی بیماری کا وہ یا اس ٹیسٹ کا وہ 7.0% یا اس سے نیچے کا رکھیں شگر کی بیماری کو یا مریض کو اپنا جو اے ون سی ٹارگٹ ہے وہ 7% یا اس سے نیچے رکھنا چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دوائیاں لے رہے ہیں یا جو بھی مینجمنٹ کر رہے ہیں شگر کی بیماری کی وہ صحیح ہے اگر 7% سے زیادہ اگر اس کی ویلیو آجائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو علاج کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی شگر کو صحیح مینج نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شگر کی جو اے ون سی ٹیسٹ کی جو ویلیو ہے وہ 10%, 12%, 15% یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کو صحیح مینج نہیں ہو رہا ڈیابیٹیز کا مرض اور ہمیں یہ ٹریٹمنٹ ریوائز کرنی ہوتی ہے ہمیں گولیوں کی داداد میں اضافہ کرنا ہوتا ہے یا مریض کو فورا انسلین پر ڈالنا ہوتا ہے یہ ہر مریض کے مختلف علاج ہم تزویش کرتے ہیں آپ کو میرا مشوہ ہے کہ اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو کوشش کریں کہ اے ون سی ٹیسٹ کی ویلیو 7% سے کم رکھی جائے کم ہو اور سال میں کمز کم آپ یہ ٹیسٹ دو دفعہ ضرور کرویں تیک گوڈ کیر اف یورسیلف آئندہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ